اور میں مسلم نون کے ایم پی اے بلال یاسین پر فائرنگ ہوگی لیکن رہنما پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے مجھے زخمی حالت میں میو اسپتال منتقل کر دیا گیا اس واقعے کی تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے اتیق ملک سے اپڈیٹ کیجئے گا اتیق ملک جب بلکل پاکستان مسلم نون کے رکن اور ایم پی اے بلال یاسین پر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور ان پر جو ہے وہ ناملوم شخص کی جانب سے دو فائر مارے گئے ہیں ایک فائر جو ہے وہ ان کے پیٹ اور ایک جو ہے وہ ان کی ٹانگ پر لگایا اور ان کو زخمی حالت میں میو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر جو اسپتال انتظامیاں ہیں اور ڈوکٹرز نے جو ہے وہ ان کی دونوں گولیاں نکال رہی ہیں اور اسپتالی طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ بھی جہاں خطے سے باہر ہے اور آپ سے کچھ در کب جو ہے وہ ڈی اے جی اپریشنز جو ہے وہ ہسپٹال آئے تھے انہوں نے خیریت دیافت کے دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس پی سٹیٹی اور ایس پی اپریشنز جو ہیں وہ مقبر موجود ہے اور انہوں نے تمام واقعے کی تحقیقات اور ابتدائی جو تفتیش ہی وہ انہوں نے مکمل کر لی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سیف سٹیٹی آثورٹی کی کیمرو کی مدد سے ملزمان کی پلاس جو ہے وہ کی جا رہی ہے جبکہ اس کے ساتھ جو آئی جی پنجاب اور سی ایم پنجاب نے جو ہے وہ اس واقعے بعد نوٹس بھی لیا ہے اور تمام واقعے پر جو ہے وہ سخت ایکشن لینے کی ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت بھی کی ہے جبکہ جو قائد جو شباز شریف ہیں ان کا جو رابطہ جو ہے وہ بلال جاسین سے ہوا ہے اور انہوں نے بات کی ہے اور جو بلال جاسین ہے انہوں نے شباز شریف کو بتایا ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ خطے سے باہر ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندگی ادا کی ہے آتی گھر والوں کو کیا کہنا ہے؟ کوئی ٹھٹ بغیرہ تھی کیا ان کو؟ جو اہل اخانہ ہیں ان کے جانب سے اتحال جو ہے وہ کسی بھی شخص کی نشاندہ ہی نہیں کی جا رہی ہے اور نہ ہی کسی شخص پر جو ہے وہ بلیم کیا جا رہا ہے ابھی تک جو ہے وہ کوئی بھی بات کرنا کبھلے اس وقت ہوگا کیونکہ پولیس جو ہے وہ ابھی انویسٹکیشن کر رہی ہے اور کوئی بھی ابھی تک سورات تک نہیں پہنسکا ہے کہ تمام محاملے کے پیچھے جب وہ کس کی حاضر ہو سکتا ہے یا کون جو ہے وہ اس میں ملمس ہیں البتہ پولیس اور دیگر جو ادارے ہیں وہ اس پر مکمل تحقیق کر رہے ہیں اور تفتیش بھی کر رہے ہیں جبکہ علی خانہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ان کو کسی قسم کا کوئی بھی تھریڈ نہیں ملا تھا اور نہ ہی ابھی تک ان کو کسی پر شک ہے البتہ انہوں نے تمام تر محاملہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس وہ اس محاملے پر بہتر تفتیش ہے وہ کر سکتی ہے اور پولیس وہ اس حوالے سے تحقیقات بھی کر رہی ہیں جبکہ پولیس افصالان ہے وہ مقابل موجود ہے اور انہوں نے تمام تر واقع کی جو اقتطا ہی تحقیقات ہوتی ہیں وہ بھی مکمل کر لی ہیں جبکہ جو سیف سیڈی آثورٹی کے جو حقام ہے وہ بھی جو ہے وہ اس محاملے پر مکمل جو چھانبین کر رہے ہیں اور تمام طرح واقعی کی جو ہے وہ سیف سٹیٹی کیمرو کی مدد سے ہو جائے وہ جانب جو انیویسٹیگیشن میں مقید کر رہی ہے اتف ملک بہت شکریہ آپ تحصیلات سے آگاہ کر رہے تھے